ساتھ تاریخ کو ہندوستان میں بدلہ لینے کے لیے ہمارے پیسو دے ہوایی اٹھے بھی حمدہ کیا ہم لوگ میں ابھی صورت صورت کو تلوہ ہوتے ہوئے کافی وقت تھا میں اپنے کاؤکر میں سٹرائٹ کے لیے میں سو گیا اور پھر کسی پائلٹ میں کسی سائرن ہوئی کسی پائلٹ میں آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو نوک کیا میں نے آکھ کھلی اور اللہ کے حدر سے اس وقت میرے زبان سے کنمہ نکلو بسم اللہ رمائے بہی میں نے پڑھی ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے عدے پہ چکھر لگانے لگئے اور اسی دوران میں خاندشوئن کے جہاز اوپر رکھتی بیچے سے برواز اپنے آکھوں کو اکھے چھپ تو مجھے وہ چار جہاز نظر آئے دو جہاز نظر آئے تو راکٹ سمارا اور پھر اپنے سرن کی طرف دولنے لگئے تو کچھ حرصے کہ یہ روشنی بہت کرتی ہے صورت ہوتی ہوا کیسے کہتے ہیں یہ وقت ازان ہوتی ہے بس ہمارے لیوئی وقت آئے تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشروب کی طرف جائیں گے تو مشروب کے طرف میں اور ہمارے ساتھیو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تاقب کی اور ایک بار کی ہمیں دو جہاز نظر آئے تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے یعنی کوئی پچاس فیٹ یا سو فیٹ زمین سے اوپر اچھے تو میں نے ایک مسائل مارا تو وہ مسائل زمین بگرا تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا اس کو میں نے اس میں مسائل مارا اور پتا بھی یہ لگا کہ وہ کب پائلٹ کاؤپس نکلا جب اس کے خریب سے میں گھتا دیکھا کہ وہ پائلٹ کاؤپس نہیں ہے اور اس کے جہاز کے دل آگے لگی ہے اور دوسرے پاکیے چار جہاز سے میں منظر لیا ہے پھر پہ پہ پہنی میں نے تاقب کیا اچھا دریہ چناف کو اگر کر کے دیکھا وہ چار جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے دیں تو وہ چاروں ایک ٹھڑ میں ایک ہی گائرے میں ٹھڑ 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 لگے ایک ٹھڑ میں وہ چار جہاز اللہ کے دل سے بار گراے دیں اس پچیت سے گاخیت کی صورت زبخت دولو اور آتا ہوں ہم نے صورت ہمارے بیس مغرب میں تھا اور میں نے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کہوں گا بار بار کہ ہمیں کبھی پشیمانی ہوتی یہ دونوں سامنے آنے میں کیونکہ کسی ایک شخص ورد کو فوج سے ہو یا جزائیس ہو یا پہلیس ہو اسے چون یہ آتا ہے اس میں ایک تقدیر کا اکھات ہوتا ہے تو پوجیکٹ اس فورس پوجیکٹ اس کنفی آنسو یعنی ہمارے تمام پائلٹس نے یعنی جسم بطلاً ان کے ہمارے جہازوں کی تعداد تقریم اس جنگ میں ایک سو پچار کے قریب تھی اور دشمن کے پاس سالے چار سو جہاز تھے کبھی جنگ سے پہلے ہم سنوکتے تھے کہ ہر ہمارے ہر جہاز کے نقابلی میں تین جہازوں کیسے لڑیں گے مگر وہ ایک چوش ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے اور اپنے قابلیت پہ انصار ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور ہم واپس آئے آنے لگے تو ہم نے شکریہ ادا اللہ کا شکر ادا کیا کاؤکٹ میں کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہم زنین پر آئے تو ہمیں ہمارے تمام ہوابازوں نے جو ہمارے ٹکنیشن ہوتے ہیں ہمیں کانجوے بٹھا لیا اور یہاں ایک نیو ڈیر فر پاکستان اے فرس بکرس تمام اے فرس میں ہی تشویش تھی کہ کیسے ہم نوڑے گی اور اللہ فضل سے اس مارکے کے بعد جن کی کیفیت بڑھ گئی ہمارا ہر ہواباز ایک شیئر کر دیا ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا ہمارے جنریشن لوگ کر کے چلے گئے اب ایک نئی جنریشن میں جوش ونبلہ ہو کہ آزادی کے لیے ملک کے عزت و ناموس کے لیے انہی پرادی روایاتوں کو پھر دہرائیں ایک بہت سویش بڑھ گیا ہم خباروں میں دیکھتا ہوں انٹرکو سب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بسم ہے کہ انہی پرسیل سکرمسٹانسز اوہین ایوڈ سویش تھی کہ ایک باکستانسز ایک جنریشن انہی پرنان اوگس نے ایسی کسی کے لیے کلیBER میں شہرے رہا ہے مجھے شرابہ چینک ہانے پر پر مجھے یہ شرابہ چینک ہے اور ستتر میٹھے پر شکرارئی سبسلے کا جو خریرہ چینک ہے ٹھیک کوہر چینک ہے کہ ایجیب سبسل کے ساتھ معلوم ہے ٹرکیڈ کے ساتھ کامیٹرکیڈی صلیب کامیٹ پر ولو ٹرکیڈ ہے ایچ کامیٹی مقالی ایز ہے اور قیادت یعنی عظیم قیادت تو ہر روز پیدا نہیں ہوتی ہے عظیم قیادت قیادت جیسی قیادت تو سدین کے بعد پیدا ہوئی ہے